آداب نمشکار سسریکال جیہند پیش خدمت ہے ہفتہ ور پروگرام ہمیں بھی ہے کچھ کہنا آج ہم بہت ہی نازک امپورٹنٹ اور ہم لوگ سب کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک مدے پر بات کرنے والے ہیں امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ مدہ ہے تعلیم کہتے ہیں ایڈیوکیشن کو دیکھئے جب ہمارا ہندوستان کا سویدان بنا تو اس میں دو چار چیزیں ہر ایک ہندوستانی کے لیے بنائی گئی رائٹ ٹو ایڈیوکیشن اور رائٹ ٹو لیو رائٹ ٹو ارن ہیلتھ یہ سب چیزیں سیکیورٹی یہ پروائیڈ کروائی گئی ہیں یہ الگ باتیں ہیں سرکاریں اس میں کتنا اس کو عملی جامع پہنا پائی ہیں یا نہیں وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ اسے ایڈیوکیشن ملے اسے تعلیم ملے اسے کام ملے اسے روزی روٹی ملے چھت ملے یہ ہمارے ہندوستان کے کونسٹیوشن نے پروائیڈ کیا ہوا ہے ابھی آج اور کل میں ہم سب نے سنا ہوگا پڑا ہوگا کہ پنجاب سرکار نے ایک کمال کا کام کیا ہے ایسا کمال یہ ہماری پنجاب سرکار ہی کر سکتی ہے اور میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں ہندوستان کی کوئی بھی سرکار ایسا کام نہیں کر سکتی جو ہماری مان سرکار کر سکتی ہے چھتیس پرنسپل بارہ ہزار چار سو سکولوں میں سے سیلیکٹ کیے گئے پنجاب میں تقریباً بارہ ہزار چار سو کے قریب سرکاری سکول ہے ان میں سے چھتیس پرنسپل سیلیکٹ کیے گئے ان کو سنگاپور بھیجا گیا آج گئے ہیں وہ چار دن کا ان کا وہاں ایڈوکیشن ٹور ہے سیمینار ہے چار دن کی ٹریننگ ہے چار دن کے بعد یہ ہماری سرکار مان صاحب کی سرکار ہرجوت بین صاحب کی سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چار دن کی ٹریننگ کے بعد چھتیس پرنسپلوں کی ٹریننگ کے بعد پنجاب میں ایڈوکیشن سسٹم میں قرانتی آ جائے گی کیا بات ہے مان صاحب کیا بات ہے بین صاحب ایسی قرانتی تو نہ فرنچ ریولیوشن میں آئی ہے نہ چائنیز ریولیوشن میں آئی ہے نہ کسی اور ریولیوشن میں آئی ہے جو آپ نے باتوں باتوں میں چھتیس پرنسپل بھیج کر ایڈوکیشن کی قرانتی آپ پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں کس کو مورک بنا رہے ہو یار کس کو مورک بنا رہے ہو یہ تو بتا دو ایک سال میں آپ کی سرکار نے ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جس پہ کوئی فقر کر سکے کوئی ناز کر سکے یہ لگ سکے کہ آپ کی سرکار اور سرکاروں سے مختلف ہے مختلف کہتے ہیں الگ ہے آپ جھوٹ اتنا اچھا بولتے ہو اگر کہیں دنیا میں اولمپکس کا کمپیٹیشن ہو اور جھوٹ اس میں کیٹیگری ہو تو مان سرکار کے وزیر اور مان صاحب اگر کھوچ جائیں تو اس میں ہمارا گولڈ میڈل یقیناً پکا ہے آپ نے فری بجلی شروع کی خال دیکھ لو پنجاب کا کیا ہو رہا ہے میں پھر کہتا ہوں مان صاحب مئی آنے دیجئے نہ کسانی کو بجلی ملے گی نہ گھروں کو بجلی ملے گی نہ انڈسٹری کو بجلی ملے گی سڑکوں پہ سارا پنجاب آئے گا اور آپ کے نام کا سیپا ہوگا پی ایس پی سی ایل بند ہو جائے گا سر ایک لاکھ ایمپلائی اور پینچنر سڑکوں پہ آ جائیں گے ان کے گھر ان کے پریوار سب سڑکوں پہ روتے فیریں گے آپ کی بے فکوفیوں کی وجہ سے کس نے مانگی تھی بجلی فری یار جب آپ دے ہی نہیں سکتے کوئی چیز جس نے مانگی ہی نہیں تو کیوں آپ دانویر کرم بننے پر لگے ہوئے ہو پھر محلہ کلینک بیڑا گھر کر دیا رولر ڈسپینسریز کا فوٹو کے چکر میں صرف صرف فوٹو کیا بات ہے یار بین صاحب ایک بات بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 117 آپ نے سکول آف ایمننس بنانے ہیں 12400 میں سے آپ نے 117 سکول آف ایمننس بنانے ہیں باقی جو 11900 سکول ہیں وہ کیا تیل لینے چلے جائیں گے وہاں کے بچے کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں تعلیم اچھی نہیں ملتی میں مان لیا آپ کی بات تو وہ ان لوگوں کو حق نہیں اچھی ایجوگیشن لینے کا صرف 117 سکول کے بچے ہی اچھی ایجوگیشن لیں گے کیک یار کانی ونٹ پائی جاننے ہو توسی اتنا بڑا آپ ایک ڈسکرمنیشن پیدا کرنا چاہتے ہو اس صوبے میں have اور have not پیدا کر رہے ہو یار آپ تو you are very dangerous people اور وہ development کے نام پر کچھ تو یار کچھ تو ڈرب سے ڈرو اور پھر آپ کہتے ہو یہاں تعلیم اچھی نہیں ملتی بیانچ صاحب ایک گل دس ہو توسی کڑے سکول چا پڑے ہو ٹیر پڑے ہوں گے یا پنپلی پڑے ہوں گے آ تھوڑے موکھ منتری جی کڑے پینڈ چا پڑے کڑے اتھے وائی پیش چا پڑے ہیں یہ بھی در پینڈ چا پڑ کے آئے ہیں رامویر کرشن کمار ایشور سنگ یہ سب کہاں پڑے ہیں پینڈان دے سکول چھ یار اور ہن تھنوے پینڈان دے سکول اے لگ لگ گئے ہوتے ہیں پڑا ہی نہیں ہوں دی کتنی غلط بات ہے سر کتنی غلط بات ہے کتنی غلط بات ہے مان صاحب ایک بات پکی ہے یا تو آپ لوگ بہت زیادہ سیانے ہو اتنے سیانے ہو کہ سارے پنجاب کو آپ مورک سمجھتے ہو یا آپ مہامورک ہو بہت آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں دونوں میں سے ایک بات پکی ہے میں پھر کہتا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں ارادے ہیں آپ لوگوں کے لیکن طریقہ نہیں آتا سر زد بہت ہے آپ یہ کہتے ہو کہ میں ہی میں ہوں کوئی سر میں ہی میں نہیں ہوتا گلشن تو سب پھولوں سے مل کر ہی باغواں ہوتا ہے سب پھولوں سے مل کر ہی گلشن ہوتا ہے باغ میں اگر اکھیلے گیندے کے فول لگے ہوں تو روز وہاں لوگ دیکھنے نہیں جائیں گے اگر وہاں گلاب بھی ہو گیندہ بھی ہو چمیلی بھی ہو تب ہی وہ مدہ آتا ہے لیکن آپ لوگوں نے زد پکڑی ہوئی ہے اچھا بین صاحب ایک کم کرو یار تُسی میرے نال میں تھا انہوں نے چیلنج دنہا ہوں تُسی میرے نال چلو پنڈاچ تُسی جو اتھے کرنا چاہیے تھا اتھے کر دے نہیں سی انفرسٹرکچر اتھے ڈویلپ کرو یار اتھے پنڈا دے سکولا چھے دیوارہ نہیں ہے ٹویلٹ نہیں ہے ٹویلٹ دی کندہ نہیں ہے سمارٹ کلاسیز نہیں ہے پونجے بیٹھتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں بچے اچھا پیروں میں ان کے جوتے نہیں ہیں جرابے نہیں ہیں سویٹر نہیں ہیں کتابے نہیں ہیں کس ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہو یار سمجھ سے باہر ہے جو پیسہ آپ ان سکول آف ایمننس میں یہ نہیں کہتا بھی ہمارے پنجاب کے بچوں کو ایڈوکیشن نہیں اچھی ملنی چاہیے ملنی چاہیے بالکل ملنی چاہیے ہنڈر پرسنٹ ملنی چاہیے لیکن پہلے وہاں ایک محول تو کرو یار ایک انفرسٹرکچر تو ڈویلپ کرو یار وہاں ان کے پاس بوٹوں جرابے ہوں کتابے ہوں پیٹ میں روٹی ہو یہ ٹائلٹ ہو یہ چیزیں تو پینے کا پانی ہو تب وہ سکول آف ایمننس تب ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں ایسے تو کچھ نہیں ہونے والا سر جو آپ کر رہے ہو صرف پیسے کی ویسٹیج ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں ہم نے گرنٹی پوری کر دی آپ نے گرنٹی میں کہاں یہ کہا تھا ابھی چھتی پرنسپل کو آپ سنگاپور بھیج کے آپ کی گرنٹی پوری ہو جائے گی آپ نے بھیج نہیں ہے تو دلی بھیج دو یار دلی کے جو ٹیچرز ہیں وہ آلریڈی سنگاپور فنلینڈ اوکسورڈ کیمبریج جا کے آ چکے ہیں تو وہاں وہاں ٹریننگ لیں وہ جو جائز بات تو یہی ہے نا سر جائز بات تو یہی ہے کہ وہاں وہ ٹریننگ لے کے آئے جو ٹیچرز ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک سکولوں میں انفرسٹرکچر نہیں ہوگا سکولوں میں بیسک سویدھائیں نہیں ہوں گی آپ جہاں مرجی ٹیچرز کو بھیج دیجئے فنلینڈ بھیج دو سکوٹلینڈ بھیج دو سٹوڈنٹس کو بھی چاہے بھیج دو کچھ نہیں فرق پرنے والا کیونکہ دلی کے اور پنجاب کے جو انوائرمنٹ میں زمین اسمان کا فرق ہے سر میں بتاتا ہوں سر بین صاحب آپ بھول گئے آپ ایک پینڈو ہو سی ایم صاحب آپ بھول گئے آپ پینڈو ہو آپ نے بھی ماجیدیں اتھے بیٹھ کے چھپنا چھڑا ماری ہیں توسری بھی پیڑا دے نیچے بیٹھ کے پڑھائی کیتی ہے سو کیوں پل لگے ہو پینڈانو نہ پل لو سر یہ بہت بڑی بربادی ہو رہی ہے جیڑے اچھا فیر مان صاحب جو چار سو سکول سمارٹ سکول بنائے پنجاب نے جو میری ٹوئی سکول بنائے کچھ نہیں ان کا آپ آؤ میرے ساتھ یہاں پٹیالا میں گرل سکول دکھاتا ہوں آپ کو جو سمارٹ سکول ہے آپ کو ملٹی ورم سکول دکھاتا ہوں بائز کا آپ کو فیل کھانا سکول دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہاں سیول لائن سکول دکھاتا ہوں آپ دیکھ کے دنگ رہ جاؤ گے جو بنے ہوئے ہیں ان میں اور اچھا کھڑو نئی نئی چیزیں کیوں کر رہے ہو آپ کیوں پیسے کی بربادی کر رہے ہو کیوں وقت کی بربادی کر رہے ہو وقت گزر جانا ہے سر وقت گزر جانا ہے وقت کبھی نہیں رکتا کسی کے لئے دنیا میں سکندر بھی آیا تھا سر وہ بھی چلا گیا تھا وقت اس کے لئے بھی نہیں رکا کسی کے لئے وقت نہیں رکتا آپ کے لئے بھی نہیں رکنے والا چار سال پڑے ہیں ان بیکار باتوں میں وقت مت برباد کرو سر مت برباد کرو کچھ کر لو لوگوں نے بہت امیدوں کے ساتھ آپ کو تری سٹھ چونسٹھ پرسنٹ ووٹ دی ہے اس لیے نہیں دی کہ آپ ایسی ادھر 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 کی بیکار باتیں کری جائیں ایک سال آپ نے بیکار باتوں میں گزار دیا سر چار سال رہے ہیں وقت گزارنے کے لیے چار سال بھی آرام سے گزر جائیں گے بڑے آرام سے گزر جائیں گے لیکن لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا اگر آپ نے اپنی سوچ نہیں بدلی اگر آپ نے اپنی راہ نہیں بدلی اگر آپ نے لوگوں کی طرف اپنا رویہ نہیں بدلا بہت امید ہیں سر لوگوں کو ایڈیوکیشن سسٹم ہیلڈ سسٹم کے ساتھ مت کھیلیے ایڈیوکیشن سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو ملک میں جو دیش میں ہماری جو جو جوان بچے ہیں نوجوان بچے ہیں ان کو تیار کرتا ہے اس دیش کا بھار اٹھانے کے لیے وہ بھار تب ہی اٹھا پائیں گے اگر انہیں امانداری سے ہم اچھی تعلیم اچھی ایڈیوکیشن دیں گے سیاست والی ایڈیوکیشن نہیں چاہیے فوٹو لگانے والی نہیں چاہیے فوٹو لگوانی ہے تو سر بارہ ہزار سکول ہیں آپ ہر کمرے میں ہر کلاس روم میں فوٹو لگوالو سر لیکن وہاں انفرسٹرکچر ڈیویلپ کر دو بارہ ہزار سکولوں میں میں آپ کے ساتھ چلوں گا جہاں مر جی آپ کھڑے ہوئی ہیں میں آپ کے ساتھ کہوں گا لگوا دیجی فوٹو سر آپ کی کتنی بڑی بات ہے کم سے ساتھ ساتھ ہزار فوٹو لگ جائیں گی کوئی بڑی بات نہیں سر فوٹو is no issue لیکن سکولوں کو ڈیویلپ کیجئے پہلے پھر ان کو سکول آف ایمننس بنائیے پھر وہاں اچھی تعلیم دیجئے ہمارے ٹیچرز بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں سر اتنے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں بہت اچھے ریزلٹ آئے ہیں ہمارے گورمنٹ سکولوں کے یہاں لوگوں نے کئی میری کلیگز ہیں میری دوست ہیں یہاں لڑکے لڑکیاں انہوں نے بتایا ہے کہ سیول لائن سکول اور فیل خانہ سکول گل سکول تریپڑی سکول میں کئی ہزار بچے پرائیویٹ سکولوں سے ادھر ادھر سے آئے ہیں سو ان کا سٹینڈرڈ اور امپروو کیجئے اور اس کے سلاوہ کیا کہہ سکتے ہیں سر آپ بہت سیانے ہیں بہت امیدیں ہیں ذاتی طور پر میرے کو بہت امیدیں ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ایک دو بار قریب سے دیکھا بھی ہے آپ سے ایک دو بار بات بھی ہوئی ہے اچھی سوچ ہے آپ کی لیکن وہ سوچ تھوڑی سی دھندلی پڑ رہی ہے چمک میں آپ چمک میں گم ہو رہے ہیں چمک سے باہر نکلیے ریالیٹی میں آئیے اس دیش کو بنائیے ہمارے پنجاب کو بنائیے یہ موقع بار بار نہیں ملتے سر وہ بشیر بدر صاحب کہتے ہیں خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے کی اپنے سوا مجھے کچھ دکھائی نہ دے آپ کے لئے یہ شیر بہت ہی معقول تھا اس پہ کچھ سوچئے ضرور بس آپ کے لئے دعا کریں گے آپ اور اچھا کام کریں پنجاب کو آگے لکھے جائیں لیکن ریالیٹی میں یہ شوشے باری میں نہیں دھنے بات شکریہ